بنگال میں چوتھے چرن میں کل ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن اس سے پہلے بنگال میں خوب کھیلا ہوا کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے کا نعرہ دیتے ہوئے تمام طرح کی کھیل ہو گئے تو اسٹی کرن کی سیاست کا کھیل ہونے کا عروب لگا تو دوسری طرف چوٹ کا بھی کھیل دیکھنے کو ملا گا جس میں سمویدناوں کو کس طرح سے اپنے اور جوڑا جائے اس کی بھی پوری کوشش ہو یعنی یہ بھی ایک کھیلا دیکھنے کو ملا حالاکہ تمام کھیلوں پر بی جے پی کا دعو بھاری پڑا اور یہ کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے کے نعرے کے بیٹ بی جے پی نے جو کھیل کھیلا وہ کھیلا دیدی پر بھاری پڑنے لگا اور اگر بھاری نہیں پڑتا تو شاید یہ ممکن بھی ہے ممکن بھی ہو جاتا کہ دیدی اس بار ہیٹرک لگا لیتی اور ستہ میں اپنے آپ کو پھر سے اسی رسوک کے ساتھ صوبے کی مکہ کی رحم میں بڑی آسانی سے بڑھ جاتی لیکن بی جے پی نے دراصل اس کھیلا ہو بے کے نعرے کے ساتھ ایسا کھیل کیا کہ دیدی کی راہ میں اب ڈھیروں 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 مشکلیں سامنے آگئے دراصل ایک طرف دیدی نے نعرہ دیا کھیلا ہو گئے تو دوسری طرف پردھان منتی لیند موڈی نے کھیلا شیش ہو بے کا نعرہ دیا امیت شاہ نے بھی اس نعرے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا دوسری طرف یوگی آدیتناتھ بھی اس کھیلا ہو بے کا دوسرا اتر دینے کو تیار ہو گیا یعنی یہ کھیلا ہو بے کے ساتھ واقعی میں کھیل ہو گیا اب آج وندے ماترم میں اسی کھیلا ہو بے کے کھیل کو آج ہم ڈیکوڈ کریں گے تو شروع کرتے ہیں وندے ماترم دیدی کے کھیلا کا بھید کھل گیا دیدی کا کھیلا ڈیکوڈ ہو گیا کھیلا سے ہوگا دیدی کا کھیلا کھلا کھلاس اب نہیں بولیں گی دیدی کھیلا ہو بے اب کھیلا ہو بے سے دیدی کی سیاست کا انت اب کھیلا شیش ہو بے کھیلا شیش ہوگا سماپت ہوگا دو مئی کو کھیلا کرے گا دیدی راج کا خاتمہ کٹمنی سے لے کر خون خرابے تک بنگال نے تمام وہ رنج سہے ہیں یعنی بنگال نے تمام وہ درد دیکھے ہیں ان تکلیفوں کے بیچ دراصل نعرہ ضرور کھیلا ہو بے گا تھا لیکن یہاں کا بنگالی مانوس ایسی تکلیفوں میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کرتا رہا اور اب باری آ چکی ہے دیدی کو جواب دینے کی کیونکہ اس رکت رنجت سیاست سے وہ بھی اوپ چکا ہے وہ بھی تھک چکا ہے اور اس لئے بی جے پی اب کہہ رہی ہے کہ یہ کھیلا ہو بے کا نعرہ اب خلاص ہوگا اور دو مئی کو دیدی کی لدائی پکھی ہے موسیقی 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 ایک سے ایک بڑا روڈ شو ایک سے ایک جاندار روڈ شو پھر چاہے موڈی یوگی ہو شاہ ہو یا پھر نڈا بی جے پی نے بنگال میں اس قدر سیاسی رسوخ بنا لیا ہے اب ٹی ام سی کے لیے آگے کا راستہ مشکل لگ رہا ہے اسی لئے ممتہ بینر جی نے خوب کھیلا کیا لیکن چوٹ کھیلا سے سمویدنا کھیلا تاک کچھ کام نہیں آنے والا کیونکہ دیدی کا کھیلا اب ختم ہونے والا ہے بنگال کی سیاست میں خوب کھیلا جن رہا ہے دیدی اپنا کھیلا کھیل رہی ہے تو بی جب بھی اپنا کھیلا کھیل رہی ہے لیکن ممتہ دیدی کا کھیلا کھل چکا ہے ایک کو ہارچیت کا سامنا کرنا پڑے گا آخر کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی یہ دو تاریخ کو پتا ہو جائے گا اور وندے ماترم اس پر بڑی ویپورت دکھا رہا ہے اب کھیلا جانیے کھیلا یعنی K-H-E-L-A کھیلا سے کیسے دیدی راج خلاس ہوگا یہ سمجھنے کے لیے پہلے کھیلا سمجھئے کھیلا کی سپیلنگ ہے K-H-E-L-A اور اس میں پہلا اکثر ہے K اور K سے آتا ہے کھٹ منی کھٹ منی سے بنگالی مانوس ترہی ترہی کر رہا ہے اتنی لوٹ مچی کہ وہ بہت پریشان ہے اور یہی کٹ منی دیدی کی سیاست میں کٹا ثابت ہونے والی ہے کونسے کھیل باقی چھوڑا ہے آپ نے یہاں تو امبھان پیڑیتوں کے لیے بیجی گئی راج بھی لوٹ لی گئی ڈولہ باڈی سنڈیکی کمیشن کٹ آپ نے ان گھوٹا لے کیے ہیں اتنے گھوٹا لے کیے ہیں کہ اپنے آپ میں کرپشن ڈولیمپک کا کھیل آئے ہو جیت ہو جائے ایم سی کے گنڈوں کو جو عراجتہ پھیلا رہے ہیں نردوس کارکرتوں کو مار رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے 130 سے دکھ کارکرتوں کی نرمہ محتیہ ہوئی ہے اور ان کارکرتوں کی نرمہ محتیہ کرنے والے ان گنڈوں کے خلاب ایسی کاروائی ہوگی جن کی آنے والی کئی پیڑیاں گنڈا اگر بھی کرنا بھول جائیں گی خیلہ میں اگلا ایلفہ بیٹ آتا ہے ای اور ای کا مطلب ہو گیا ایشت مدنپور جہاں سے ننڈی گرام علاقہ آتا ہے بیجے پی کی مانے تو ننڈی گرام سے ممتہ دیدی ہار رہی ہے اور شبیندو ادھکاری وہاں سے جیت رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر بیجے پی کے دعوے کے اگر ہم بات کریں تو ننڈی گرام سے ممتہ دیدی ہار رہی ہے یہ بیجے پی دعوے کر رہی ہے دیدی آپ کا جانے کا سمجھ آ چکا ہے اب آپ بچ نہیں سکتی ہے دیدی خود ننڈی گرام سے چناؤ ہار رہی ہے مطلب دیدی خود ننڈی گرام سے چناؤ دیلا میں اگلا ایلفہ بیٹ ہے ایل اور ایل سے آتا ہے لیلا حیرہ بات کے بھائی جان اسودین اوے سی خود کو سیاست کی لیلا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست میں یہ تیار بیٹھے ہیں لیکن پرشیم بنگال میں ان کی یہ دال گلی نہیں اور ان کا ماننا ہے اس کے لئے کسرووار ممتہ دیدی ہیں اور اسی لیے وہ یہاں ان کے خلاب پرچار کر رہے ہیں ان کے ووٹ کاٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ویس بنگال کے چیف منسٹر ہے ممتہ بنر جی تو وہ کہتی ہے کہ میں ہندو برہمن ہوں میرا شاندلیا گوترا ہے اور وہ چندی پارٹ پڑتی ہے خیلہ میں آخری الفہ بیٹھاتا ہے اے اے یعنی ابباس صدقی فورفرہ شریف کے پیرزادہ ابباس صدقی نے اس بار اپنی پارٹی بنا کر بڑا کھیلا کر دیا ہے حالانکہ وہ چھبیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن پرچار میں ہر جگہ دیدی کے خلاف بول رہے ہیں یعنی کی ابباس صدقی اس بار ٹی ایم سی کا کھیلا بگاڑنے میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں کھیلا خوب ہوگا زبردست ہوگا اور کھیلا ختم کریں گے بی جے پی بھگوہ دھاری دوسری طرف ابباس او ایسی بھائی جان حالکہ یہ دھر ویروتھی ہیں باوجود ممتہ راج سے تنگ ہیں کیونکہ دیدی نے ہندو اور مسلمان دونوں سے چھل کیا ہے اسی لئے دیدی راج کے خلاف ایک لہر پیدا ہو چکی ہے خاصتہ اور سے تشٹی کرن اور دھشٹا چار کو لے کر بنگال کے لوگ کافی ترست ہیں ہر کسی کو کام کرانے کے لیے کٹمنی والے کرپشن سے گجرنا پڑتا ہے ٹی ایم سی کے گنڈے کٹمنی کو سرکاری تنک کی طرح استعمال کرتے ہیں درستان تنکہ 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 دیدی کنتو بان لائے پڑی بڑھتا آشول مدی کوربین آر کی آشول پڑی بڑھتا مدی کورچن پورا تشے مجھے پردان باند کی کسان سممانی ہو جناتے درش باطی خریشت کے نورین درہ و دی ایک لاغ خورتی تاکا دائن کے مطا ای دیئے چھے مجھے دو دلی باغ لار خریشت کے تاکا جیتے چائے لئے اور اس وقت ایک بڑی خبر بانگال میں چوتھے چینلڈ کے لئے شاہ نے متداتا ان سے اپیل کی ہے بانگال کے وکاس کے لئے شانتی پون متدان کرے بانگال میں دوستوں سے زیادہ سیٹے جیتیں گے اب تک تین چڑوں میں کیانوے سیٹوں میں سے اٹھ سٹھ سیٹے جیتیں گے امیر شاہ کا یہ بڑا بیان 24 پرگنا میں روڈ شو کے دوران امیر شاہ نے خاص باچیت میں ہماری سیوگی لکشمی اپاد دھائی سے باچیت کی اور یہ بات کہی ہمارے ساتھ سیڈے گری منتری جی جوڑے وہیں پہلے بھیڑ دیکھیں جنتہ کا اصحہ دیکھیں اور جنتہ کی اممگ دیکھیں یہ آسول پریورتن کی لہر ہے کیا سیر آسول پریورتن کا سنکیت ہے کیا سیر جی یہاں پر دوستوں سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن جائے سر تین چڑ کے چناؤ ہو گئے کیانوے سیٹوں میں سے کتنی سیٹے بھارتی انتہ پارٹی کے خاتے میں 63 سے 68 سیٹوں کے بیچ میں ہم چناؤ جی چوتھے چڑ کا کل مددان ہے سر کیا کچھ کہیں گے جنتہ سب نے سانتی پونہ مددان کرنا چاہیے اور وکاس کے لیے مددان کرنا چاہیے سر ممتہ بنر جی سینہ کو لے کر سوال کھڑے کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے کیسی اوچھی راجنیتی اور یہ مان سکتا کل چوتھے چرن کی جنتہ ہی اس کا جواب دیکھیں ممتہ دیدی کا کھیلا ڈیکوڈ ہو چکا ہے یعنی وہ کھیلا جس کے سہارے دیدی ستہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے وہ ہے ایچ فیکٹر وہ ایچ فیکٹر جس میں ہتیا شاملے لیں وہ ایچ فیکٹر جس میں ہوسلے کو توڑنا شامل ہے وہ ایچ فیکٹر جس میں حملہ شامل ہے ایسا اس لیے کیونکہ اب دراصل ستہ میں بنے رہنے کے لیے یہ بہت عام بات ہو چکی ہے کہ کس طرح سے رکھت رنجیت سیاست ہو حملے کیے جائیں دوسرے پارٹی کارکرتاؤں پہ اور اب نشانے پر پترکار بھی آ چکے ہیں کیونکہ اس کھیلا میں سچ جو دیدی کا ہے وہ اب چھپ نہیں سکتا ہے مار وہ کارٹ وہ جیت وہ کی رہا پر ممتا اید وہ چھپ ٹائی مینیسٹر ہم مینیسٹر سب لکی ایچی لے موڈی ہار میں امیت سہار میں بیجے پی گھوٹڈائی جا بے اور بیجے پی چھک دو میں شی سائتان دویت تو دانو بے دان بھارت مرسی جگن ندان راستہ روکو پتھر فے کو حملہ بولو ٹی ایم سی کا مول مند بنگال کی ہر چناؤں ہنسا رکھو نیت ہوتا ہے تین چرن کا چناؤں ہو چکا ہے چوتھے چرن کے رن میں چند گھنٹوں کا فاصلہ باقی ہے اور پہلے تین چرن میں ہی دیدی کی باگلات دیکھ کر ساپ ہو گیا ہے کہ اس بار بنگال میں دیدی کا کھیلا نہیں چلنے والا نہ بلچیر کام کانے والی ہے اور نہ ہی ہاتھوں میں فوٹبال لے کر ووٹرز کو گول گول گھومانے والی باتیں کام آ رہی ہیں ممتہ دیدی کے کھیلا میں ایچ فیکٹر ہاوی ہے ایچ یعنی حملہ کرنا مار پیٹ کرنا بی جے پی کارے کرتاؤں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرنا پتھرکاروں پر حملہ کر انہیں کبریش کرنے سے روپنا ٹی ایم سی میں ہار کٹھر ایسا ہے کہ بی جے پی کے ہر نیتا پر حملہ ہو رہا ہے مِتھون چکروتی ہو یا سویندو عدکاری جے پی نڈہ ہو یا کیلاش وزیور گئے بی جے پی کا ہر نیتا ٹی ایم سی کے پتھروں کے نشانے پر ہے اور نشانے پر ہے زی میڈیا کی ٹیم جو ٹی ایم سی کی گنڈا گردی کو جنتا تک پہنچا رہی ہے میڈیا پر بھی نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے کارکرتاؤ پر بھی نہیں ہونا چاہیے اور چناؤ آئے اگنے کٹھوڑ قدم اٹھانے چاہیے نیتاؤں پر حملے ہو رہے ہیں باکھلاٹ میں پتھرکاروں پر حملہ کیا جا رہا ہے لوگتندھ کے جش میں لوگتندھ کا قتل کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس بنگال میں جسے کبھی بھتر جنوں کا پردیش کہا جاتا تھا لیکن اب ممتہ دیدی کے گنڈوں نے گنڈوں کا پردیش بنا دیا ہے یہ جیسے ہی بی جے پی کی سرکار آئے گی کانون کا راج شروع ہوگا اور یہ ٹولا بازی تشتی کرن تانہ شاہی سماپت ہوگا بنگال کی جنگ میں ممتہ بنار جی خوب کھیلا کر رہی ہے اور ان کے کھیلا میں most important factor ہے E E یعنی East Medinapur وہی جلا جس میں نندیگرام پڑھتا ہے اور وہی نندیگرام جس میں ممتہ دیدی نے اپنے پیر پا نکلی چوٹ کھائی تھی اُس وقت دیدی گررائی تھی چوٹ کے ساتھ چناپ جیتنے کیلئے کھیلا کرنے کا دم بھرا تھا ممتہ دیدیگرام پڑھتا چوٹ کڑے ہیلو اچھا پڑے جاتے میں ایلیکشنے بیراتے نا پڑی آمی بولنم آلے امار ایکٹا پا بھانگا تو کیا بے مائے دے دکھے پڑے پاسے با مامر دے اوئی ایکٹا پایے ایمی جا پڑے گا رکھ چی اوئی ایکٹا پایے دے بیند باگنا جای کڑبو لیکن ممتہ دیدی اور کی ایم سی کی گنڈا گردی کے دن ہوا ہونے کو ہے بگوہ وسط دھاری یوگی آدیتینات نے ہنکار بھڑ دی ہے بنگال کی جنتہ بھی تھان چکی ہے کی دو مائی کو دس سال کے نرکی شاشن کا اندھ کرنا ہے بی جے پی کے نیتاؤں پر ہو رہے حملے کے بعد یوگی آدیتینات نے آنکھیں ترین لیں ہیں گروہ گورکنات کے شششے نے کہہ دیا ہے کی کی ایم سی کے گنڈوں کو پاتال سے کھیج کر ختم کیا جائے گا کی ایم سی کے لوگ سن رہے ہوں گے کان کھول کر کے سن لیں گے اب گنڈا گردی بند کر دیں انتہ دو مائی کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالے جاؤ گے کانون کے سکھنجے میں ڈالے جاؤ گے کی ایم سی کے گنڈے پتہ فیکتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں بم باجی کرتے ہیں بی جے پی کارے کرتاؤں کی ہتیا کرتے ہیں بزرگوں پر حملہ کرتے ہیں بنگال کے لوگوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بنگال کی جنتہ کو اب مسیح مل گیا ہے یوگی عدیت ناپ نے ساپ کہہ دیا ہے کہ اب بنگال کے بعد معاشیوں کا بندوبست کیا جائے گا بنگال کی سرکوں پر آم لوگوں کا نکلنا مشکل ہے ووٹ دینے کیلئے جانا مشکل ہے مار پیٹ کا خوف بنا رہتا ہے مہلا سی ایم کے پردیش میں مہلاوں کی سرکشاہ رام بھروسے ہے یا یوں کہیں رام کے بھروسے بھی نہیں کیونکہ دیدی کو رام کے نام سے چڑھ ہے لیکن لوگوں کو بی جے پی میں آج دکھ رہی ہے آپ یوں پی میں جا کے دیکھیں ہر جگہ پہ کولر چلتا ہے ایسی چلتا ہے یہاں پہ کولر کیوں نہیں چلتا ہے یہ بتائیے الیکٹریسٹی کا بلیتنا ہائی کیسے ہو جاتا ہے مہلاوں کو پی ایم موڈی سے امید ہے کی ایم سی کے ان نیائے کے خلاف امیش شاہ سے امید ہے امید ہے جے پی نڈا سے کی وہ نیائے دلائیں گے گنڈوں کا اندھ کریں گے اور امید ہے یوگی عدیت ناپ سے کہ وہ بنگال میں کشن بھکتوں کے پردیش میں سرکشہ دلائیں گے جس ننڈی گرام سے ممتہ دیری نے کمیونس شاشن کو کھاڑ فیکنے کا بگل فیکا تھا اسی ننڈی گرام نے ممتہ دیری کو کھاڑ فیکنے کے لیے ووٹ کیا ہے پیر کی چوٹ کا کھیلا بنگال کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور اس بار ممتہ دیری کو دھول چٹانے کے لیے ووٹ کرنے اتر رہی ہے دو مائی دیری دو مائی دیری دو مائی دیری اور سوٹ ایک بڑی خبر ممتہ بینر جی نے ایک بار پھر سے بھاشا کی مریادہ کو لانگ دیا ہے اور ایک بار پھر سے پی ایم موڈی کے بارے میں ہاتھ جدک بھاشا کا استعمال کیا پی ایم موڈی اور شاہ پر ممتہ کی بجزبانی ممتہ نے امیر شاہ کو بتایا گنڈا پی ایم کے گلے میں رسی ڈار کر پیٹائی ہونی چاہیے یہ کہا ممتہ بینر جی نے چناب آیوک کی نوٹس کے جواب میں ممتہ نے کہا کہ موڈی روز ہندو مسکرم کرتے ہیں کتنی شکایتیں ہوئی ہیں دراصل بنگال میں بھگوا دھاریوں کی اینٹری سے دیدی کو بہت بڑی چنوٹی مل ہی رہی تھی دیدی اس کا کارڈ ڈھونڈنے میں لگی بھی تھی لیکن ایسے میں ہیدر آبادی بھائی جان یعنی کی اسودین اویسی کی بھی اینٹری بنگال میں ہو جاتی اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جو بار بار اویسی صاحب کہہ رہے ہیں ہیدر آبادی بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ دس سال تک دیدی نے بہت کھیلا کر لیا اور دھوکہ بھی دے دیا لیکن اب یہ کھیلا اور یہ دھوکہ اور نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اب بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے یہ خود ہم سیدھے طور پر اویسی صاحب دیدی کو چیلنج کر رہے ہیں دیدی کا کھیلا ڈیکوڈ ایل یعنی لیلا میں تو لیلا ہوں میں لیلا ہوں ان کا نام اسد الدین اویسی ہے یہ ہیدر آباد سے سانسد ہیں ان کی بولی زہریلی ہے جہاں جاتے ہیں نفرت فیلانے کا الزام ان پر لگتا ہے سیاسی پارٹیوں کی نید اڑانے کا دم کھم رکھتے ہیں اور خود کو سیاست کی لیلا بتاتے ہیں میں تو لیلا ہوں میں لیلا ہوں سیاست کی لیلا نے بنگال میں کھیلا کر دیا ہے دیدی کھیمے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ ممتاپ اینر جی بھی اس بات کو جانتی ہیں اگر OSE کا پرچار کام کر گیا تو TMC کو کافی ڈیمیج ہو سکتا ہے ممتاپ اینر جی مسلمانوں کا تشتی کرن چھوڑ کر سناتن آستہ کرنے میں کیوں جھوٹی ہیں OSE اسے محض دکھاوا قرار دے رہے ہیں دیدی آر چندی پاک پڑو میں سور فاتح پڑتا ہوں یہ بھارت کا سکلے رزم ہے یہ بھارت کا سکلے رزم ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ہندو برامان ہوں اور میں بولتے جاؤں گی نہیں دیدی موڈی اور آپ دونوں سگیے بھائی بھائی ہیں یہ ممتاپ اینر جی کو دیدی بولتے ہیں ان کو دادا بولتی ہو ممتاپ اینر جی کو ڈر ہے اگر مسلمان بھٹا تو دیدی کو بنگال سے بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور ہونا پڑے گا اسی لئے گھبرائی دیدی مسلمانوں کو ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر ڈالتی ہیں OAC سے ممتاپ اینر جی کے چڑھنے کی کئی وجہ ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے مسلم ووٹ بینک اسی کے سہارے OAC نے بیہار چناؤں میں کھیل ہی بدل دیا اب وہ بنگال میں بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں حالانکہ ابباس سے پہلے ساتھ لڑنے کی بات تھی لیکن ابباس سے بات نہیں بنی تو ایسی اکیلے ہی ممتا ستہ کو اکھار پھینکنے نکل پڑے ممتاپ اینر جی ہندو برامن سے نہیں کہی تھی جس کا گوترہ شانڈ لیا ان سے نہیں کہی تھی کہ آپ مل کر میرے کو اٹھو مگر مائنورٹی سے کہی تھی ہے مل کے اٹھو میرے کو اٹھو ممتاپ اینر جی ہو یا کانگریس ہو یاد رکھو اور تم سے ہم درنے والے نہیں ہیں ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے میرے عزیز دوستوں اور مصردوں ممتاپ اینر جی بھارت کی رانی نہیں ہے ایک طرف حیدر آبادی لیلہ اور پھرکورا شریف نے بنگال میں مسلمانوں کو بانٹنے والا کھیل کیا ہے دوسری طرف پی جے پی کے بھگوہ دھاری پہنچ کر ہندو ووٹ کو اپنے پالے میں کھیج رہے ہیں کیونکہ پچھلے دس سال سے بنگال کا ہندو دیدی راج میں ٹھگا گیا اسی لیے وہ ناراجگی اب دیکھ رہی ہے اس ناراجگی کو اصطر بنا کر بی جی پی نیتا ہنکار بھر رہے ہیں دیدی کو تو ایک ہی کام کرنا ہے اب تو دیدی اس بھگوے کپڑے سے بھی گھبرانے لگ گئی ہے ممتہ دیدی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھگوہ بھارتی یہ سنسکرتی کا پرتیک ہے اس وقت ایک اور بڑی خبر ڈلی سے جہاں پر کورنا کی بڑکی رفتار سے جڑی میں یہ بڑی خبر جہاں پر ایمز کے تیز سے زیادہ ڈاکٹرز کورنا پوزیٹیف ہو گئے ہیں سرگانگارام اسپطال کے 37 ڈاکٹرز بھی کورنا پوزیٹیف ہیں جینیو کے چوبیس چھاتر سمیت 27 لوگ کورنا سنکرمیت ہو چکے ہیں تو کورنا کی رفتار اب تیزی سے بڑکی ہوئی دکھ رہی ہے یہاں پر لوگوں کو اور بھی زیادہ سافدھان رہنے کی ضرورت ہے تیز سے زیادہ ڈاکٹرز ایمز کے کورنا پوزیٹیف ہو چکے ہیں بنگ کی جنگ میں دیدی نے کھیلا ہو بے کا نارا دیا لیکن کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو دیدی کی راتوں کی نیند کو اڑا رہے ہیں وہ ہے اے فیکٹر بلکل صحیح سناتنا ہے اے فیکٹر کیونکہ ابباس صدقی یعنی پیرزادہ ابباس صدقی جو اب دیدی کو سیدھی چنوٹی دے رہے ہیں اور وہ مسلم سیاست کرنے کا جو عاروب دیدی کے اوپر لگنے لگا تھا ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ ووٹ ان کا ہے اس پر اب سیدھے سے اندھماری ہو رہی ہے اور ابباس صدقی یعنی پیرزادہ ابباس صدقی اب دیدی کو بھی اسی کے انداز میں جواب دے رہے ہیں یعنی کل تک دیدی کے ساتھ رہنے والے ابباس اب دیدی کے خلاف ہیں اور دیدی کی باکلا ہٹ اس لیے ابباس پر بھی صاف طور پر ظاہر ہونے لگی ہے مانتہ دیدی کے خیلہ میں اے فیکٹر نے نیم اڑھائی ہوئی ہے بانگ کی جنگ میں ابباس فیکٹر سے دیدی بوکھلائی ہوئی ہے منتہ دیدی کے پیرو تلے سے زمین کھسک رہی ہے کیونکہ جن مسلمانوں کو ٹی ایم سی اپنا ووٹ بینگ مانتی تھی وہ آپ کھسکتا دکھ رہا ہے اور دیدی کے پیشانی پر بل ڈال رہے ہیں فورفورا شریف کے پیرزادہ ابباس صدقی بانگال کی 110 سیٹ پر پر پربھاو رکھنے والے مولانا ابباس صدقی نے جت سے راجریتی میں قدم رکھا ممتہ بینر جی کو مرچ لگ گئی ہے کبھی وہ پیرزادہ کو گدار کہتی ہے تو کبھی بی جی پی کا ایجنٹ بتاتی ہے کبھی بی جی پی کی بی ٹیم کہتی ہے تو کبھی ووٹ کٹوا کہہ کر چڑھاتی ہے حالانکہ پیرزادہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی دیدی کو بی جی پی کا جوڑی دار بتا رہے ہیں پیرزادہ کا پربھاو پچھم بنگال کے کروڑوں مسلمانوں پر ہے مسلم ووٹ بینک پیرزادہ کے آوان پر ایک طرفہ ووٹ کرتا رہا ہے لیکن اس بار جب خود پیرزادہ ہی چناب میدان میں ہے تو کبھی ٹیم سی کا ووٹ مانا جانے والا مسلمان بھی بٹا ہوا نظر آ رہا ہے اب بات صدقی جس فرفرہ شریف درگا کے پیرزادہ ہے اس کا بنگال دکشن کی ڈھائی ہزار سے زیادہ مسجدوں پر پربھاو ہے یعنی دکشن بنگال کی 110 سیٹ پر مسلمان پیرزادہ کی ہنکار سے پربھاویت ہو کر ووٹ کرتے ہیں ایک طرف تو بی جی پی کا حملہ پوری طاقت سے ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے پیرزادہ کے وار سے دیدی پریشان ہو گئی ہے بوکھلائی ہوئی دیدی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹیم سی کی زمانت دپت ہونے سے کیسے بچائی جائے دیدی رہے کچھ دن پہلے ہی دھمکی دی تھی کہ وہ چناب کے بعد سبھی کو دیکھ لیں گی پوچھا تھا کہ پیرا ملٹری جانے کے بعد تمہیں کون بچانے آئے گا دیدی نے دھمکی تو دی پیرزادہ کی سیاسی وار کا دیدی کو زرہ بھی علم نہیں تھا راجریتی کی ماہر کھلاری ممتہ دیدی کو پتا ہی نہیں تھا کہ پیرزادہ ان کی ویدائی کے سر بلند کر دیں گے اب پیرزادہ چن چن کر ممتہ دیدی کے ہر کارنموں کو جنتا تک پہنچا رہے ہیں ہر ناٹک اور ہر گنڈائی کا حساب مانگ رہے ہیں اور دیدی کو بتا دیا کہ اس بار پچھم بنگال کی کرسی ان کے لیے دور کی کوڑی ثابت ہونے جا رہی ہے پیرزادہ نے میاں سے تلوار باہر نکال دی ہے اور دیدی نے تشتی کرن سے دس سال میں جو پونجی جوڑی تھی وہ ایک جھٹکے میں ہوا ہو گئی دیدی کے کھیلا پر پیرزادہ کی قسم بھاری پڑ رہی ہے دیدی کے سیاست کا دم نکالنے کی جنتا نے تیاری کر لی ہے فرفورا کی طاقت سے دکشن بنگال دیدی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ رہا ہے اور اتر بنگال سے بی جی پی کی ہنکار نے دیدی کو چاروں خانے چت کرنے کا بندوبست کر دیا ہے وندے ماتر میں بھی کے لئے اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے زی ہندوستان کے ساتھ چھوٹے سے بریک بریک کے بعد بھی خبریں چاہیے